آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کینرہ بینک کا ڈیپوزٹ سلیپ یعنی کہ پے ان سلیپ کا فارم کیسے بھرے ہندی میں دیکھیں تو جمع پرچی کا فارم کیسے بھرے تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل پر ضرور سسکرائب کر لیں شیئر کر دیں لائک ضرور کریں اور ایک بات اور یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی فارم بھرنے میں پریشانی آ رہی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کریں کومنٹ کے اندر میں اپنی ایمیل آئیڈی ڈال دوں گا اور اپنا جو بھی فارم ہے وہ فارم کا پی ڈیو بڑھا کر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں تاکہ میں اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو سکھا دوں کی وہ فارم کیسے بڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی بڑھا شانی ہو آپ ہمیں فارم میل کریں میں بتانے کی کوشش کرنے ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو یہاں پر جو ہے دو پوزشن ہوتے ہیں یعنی دو پارٹ ہوتے ہیں جوہاں پڑچی کے پہلا پارٹ آپ دیکھیں رہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پھاڑنے میں تھوڑی جکت ہو گئی تھی دیکھو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کیے یہ جو ہے یہ والا پارٹ یہ بینک رکھ لیتا ہے اور یہ والا پارٹ جو ہے آپ کو کٹ کر کے یہاں سے بینک آپ کو واپس دے دیتا ہے تو چلیئے اسے ہی بھرتے ہیں شروع کرتے ہیں بڑھنا اور سارے بینکوں کا سیم ہی ہوتا ہے آگے پیچھے کا انتر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہا گا یہ کبھی کبھی آپ کو کسی بینک پر یہاں بھی ملے گا تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہاں پر ڈیٹ ہے جس دن آپ جمع کروانے ہیں وہ ڈیٹ ٹک تھے ہیں جیسے کہ میں لکھنے والا ہوں 23 8 2023 یعنی 23 تاریخ 8 منہ 23 کو میں جمع کروانے والا ہوں شاکھا کیا ہے شاکھا میرا جو ہے یہاں پر غونڈا ہے تو میں غونڈا کر دوں گا جو بھی آپ کے شاکھا ہے وہ لکھ دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو سیونگ بینک ہے تو یہاں پر سیونگ پر آپ کو کل کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹک کرنا ہے اور جو بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے ٹھیک ہے وہ اکاؤنٹ نمبر یہاں ڈال دیں تو میرا اکاؤنٹ نمبر جو ہے میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد نام کیا ہے تو میرا نام شاکیر ہے تو میں شاکیر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹیلی فون نمبر اگر ہے اگر کیا یہاں پر منڈیٹریٹ ڈالنا تو میں ڈال دیتا ہوں جو بھی آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے وہ ڈال دیں ایمیل آئیڈ ہے تو آپ ڈال دیں جو بھی آپ کی ایمیل آئیڈ ہے تو یہ اگزامپل کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس پر جو ہے آپ کو ورڈ میں لکھنا ہے کتنے روپے آپ جمع کروارے ہیں تو میں یہاں پر ٹین تھاؤزنڈ آن لی یعنی کہ دس ہزار روپے جمع کروارا ہوں صرف تو میں یہاں پر ٹین تھاؤزنڈ لکھ دوں گا اور یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ بڑے لیٹر میں لکھیں یا پھر آپ اسمال لیٹر میں لکھیں کوئی یہاں پر ایشو نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے چلو ٹین تھاؤزنڈ آن لی اس طرح سے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو راشی اماؤنٹ میں لکھ دینا ہے دس ہزار روپے اور یہاں پر آپ جو ہے ہندے بھی بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اگر آپ کا چیک کے دوارہ آپ جمع کروارے تو چیک کی ڈیٹیل یہاں پر آ جائے گی چلی اگر چیک کے دوارہ یہاں پر جمع کروارے تو چیک کی ڈیٹیل یہاں پر لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چلی یہاں پر میباس دو ہزار کتنے نوٹ ہے ایک ہزار کتنے نوٹ ہے تو یہاں پر میرے دو ہزار تو بند ہے یہاں پر ایک ہزاری بند ہے تو پانچ سوکر نوٹ میرے پاس جو بیس نوٹیں کتا نوٹیں بیس نوٹیں تو میں نے بیس کر دیا اور یہاں پر دس ہزار کر دیا ٹھیک ہے اور اس طرح کے حصے آپ کو لائن کhipنا ہے یہاں تک یہاں پر جو ہے یہاں پر دس ہزار لگ دینا ہے اور اس طرح کی حصے آپ کو کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جس اس طرف کو آی مż graph یہاں پر signature کرنے کو کہے گا تو آپ signature یہاں پر کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ سنگنیچر کرنے کے بعد جو ہے جسٹ اس طرف یعنی پہلے پارٹ کے طرف ہیں یہاں پارٹ پورا کمپیلیٹ ہو گیا اب یہاں پر اپنا وہی لکھ دینا ہے جو بھی آپ کی شاکھا ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹ لکھ دینا ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ ہے وہ میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں جس دن آپ جو کروا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ ڈمبر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ ڈمبر لکھ دینا ہے نہیں تو آپ کا پیسے خلا جگہ سلا جائے گا یہاں پر نام ڈال دیں گے جو بھی آپ کا نام ہے اور یہاں پر ٹیلی ٹیلی سے ٹیلی جو بھی آپ کا ٹیلی ٹیلی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو ام آنٹ لکھ دینا ہے کتنے روцевے ہیں آپ جمع کروا رہے ہیں اس طرح دیرا ہے اور یہاں پر آسا کر دینا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو ورڈ میں لکھنا ہے تو میں یہاں پر ورڈ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر چیک کی ڈیٹیل آئے گی تو چیک کی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے تو میں نے کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ میرا پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جانا ہے اور بینک میں جوا کرنا ہے پیسے اگر چیک ہے تو چیک کے ساتھ اسٹیپ مار کر آپ وہاں پر چیک بوکس میں ڈال سکتے ہیں اور جو ہے اس کے جسٹ آپ پیچھ آئیں گے یعنی کہ اس فرم کے پیچھ آئیں گے تو تھوڑی سی ڈیٹیل اور ڈال نہیں ہے یعنی کون جمع کروارا ہے اس کا نام آ جائے گا تو جو بھی جمع کروارا ہے اس کا نام آ جائے گا اور اس کا موال نمنا جائے گا اور اس کی ایمیل لائٹ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ڈال دینا ہے تو چلیے آپ کو یہ سیگیاں گے بھرنا اور یہاں پر ایک چیز اور میں بتانا بھول گیا ہوں یہاں پر آپ دیکھے رہوں گے اگر آپ پچاس ہزار روپے یا پچاس ہزار سے زیادہ جمع کروارہ رہے ہیں راشی تو آپ کو یہاں پر پیٹ نمبر دینا منڈیٹری ہے جیسے کہ میں یہاں دس ہزار جمع کروارہ رہا ہوں تو میں پیٹ نمبر ڈالو یا نہ ڈالو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پچاس ہزار یا پچاس ہزار سے زیادہ جمع کروارہ تو ہاں پر پیٹ نمبر ڈالنا ضروری ہے ایوب کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر سسکرائب بھی ضرور کریں اور ایک بات اور ہے جو میں نے شروع بتایا تھا اگر آپ کوئی بھی فرم بڑھ رہے ہیں اگر آپ کو پریشانی آرین فرم بڑھنے میں آپ ہمیں کومنٹ کریں کومنٹ میں میں ایمیل آئی ڈال دوں گا میں کومنٹ ہر کسی کا پڑھتا ہوں میں کومنٹ میں ایمیل آئی ڈال دوں گا ایمیل پر آپ اپنا جو ہی فرم میں اس کا پی ڈی ایف بنا کر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں میں میل سے ڈاللوڈ کر کے پرنٹ نگال کر میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ملتے کے لئے ویڈیو میں کوئی اور نئے ٹوپک کے ساتھ